اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد میرے ناظرین پہلی روٹین کی طرح ایک نئے نسکے ایک نئی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوا ہوں گریلو ٹپس ہوتی ہیں میری گھر میں بنایا کریں اور مجھے دعا دیا کریں الحمدللہ وہیں نسکے جات وہیں باتیں آپ سے شیر کرتا ہوں جو یہاں پر اس دعا خانہ پر آزمائی جاتی ہیں اور جن کے ریزلٹ بیس سو پرسنٹ ملتے ہیں پیارے ناظرین آپ میرے نسکے الحمدللہ بناتے بھی ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں بہت سے حکیم اضرات جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ اپنے دعا خانے پر بناتے ہیں اور مریضوں سے دعائیں وہ بھی لے رہے ہیں اور مجھے بھی الحمدللہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان سب کا میں بہت مشکور ہوں پیارے ناظرین آج کالے خوش اکھانسی کا موسم چل رہا ہے خوش اکھانسی کے وجہ سے دمے کا مسئلہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ سینے میں جھکڑن زیادہ ان کے وجہ سے گلے میں اکثر خراش رہتی ہے جیسے لرگی کے شکریات ہو گئی ہو آنکھوں میں پانی آتا ہے سر میں درد رہتی ہے اور خانسی دورے والی شروع ہو جاتی ہے ایسی خانسی ہوتی ہے کہ بزار سے انگریزی شربت پی پی کے بندہ تنگ پڑ جاتا ہے کچھ لوگ تو افیون کے عادی ہوتے ہیں وہ کھا کھا کے افیون کہ شاید خانسی کا افاقہ ہو جائے لیکن ہوتا نہیں تو الحمدللہ سموکر حضرات جو کہ سگرٹ پینے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے آج کا نسخہ الحمدللہ خانسی کو مکمل طور پر جر سے ختم کرنے کے لیے خوشکیت والی خانسی یا تری والی خانسی ہوگی الحمدللہ پہلی خوراق سے افاقہ ہو جائے تو نسخے کے طرح چلتے ہیں میرا نمبر نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں پر میرا نمبر لکھا ہوا ہے تو حضرات لوگ کمیٹس کرتے ہیں جنمبر بتا دیا کریں نمبر ویڈیو کے اوپر چل رہا ہوتا ہے وہی میرا نمبر ہے وہی میرا ورس ایپ ہے تو پہلے ناظرین نسخہ کی طرح چلتا ہوں نسخہ آپ نوٹ فرما لیں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادام آپ نے لینے ہے دس ہی بادام سو گرام اس کے بعد آپ نے گول ککر تیس گرام ست اجوائن پچاس گرام زنجبیل یہ آپ نے سو گرام بادیاں یعنی کہ سونف یہ آپ نے ساٹھ گرام فلفل سیاہ یہ آپ نے پچاس گرام ست ملٹی یہ پچاس گرام نشادر ٹھیکری صاف سفید رنگوالی یہ بھی آپ نے سو گرام ست کافور یہ آپ نے پچاس گرام تیز پات سو گرام فلفل دراز پچاس گرام اجوائن دیسی سو گرام اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو ست ہیں اس میں سے وہ اپنے الگ کر لینے اور ان کو بزار سے جب لے کے آنا ہے تو ان کو کٹھا یا قدم نہیں کرنا آپ نے بلکہ وہ دکاندار بھی جانتا ہوتا ہے جو اصل پنسار کا جو کام کرتا ہے وہ تمام ساتھ جو ہیں وہ ان کو الگ الگ آپ کو پیٹ کر کے دے گا آپ نے بھی گھر میں لاؤں گے الگ الگ بھی رکھیں پہلے تمام جو چیزیں ہیں موٹی ان کو باری کر لیں پودر بنا لیں جب پودر بان گیا تو تمام ساتھ جو ہیں ان کو الگ الگ کھر لے کریں تو اس سفوف کے اندر آپ مکس کرتے جائیں جب یہ یک جان ہو جائیں تمام چیزیں ایک جیسی مل جائیں تو پھر یہ سفوف آپ نے کسی جار میں کسی ڈبے میں محفوظ کر لینا ہے محفوظ کر کے جتنا میں آپ کو خوراک بتا رہا ہوں ایک رتی سے لے کر ہے آپ نے اس کو چھے رتی تاکہ خوراک صبح اور شام دن میں تین بار لینی ہے فوراں ہی ڈکل بند کر لیں اگر آپ ڈکل کھلا رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی ساتھ جو ہیں وہ اڑ جائیں گے تو وہ اس کی افادیت میں بھی کمی آئے گی فائدہ نہیں ہوگا پھر تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین